ملکہ الیزیبیت کے کالے ہینڈ بیک کے پیچھے مجود راز افشاں ملکہ الیزیبیت اپنے ہینڈ بیک اسٹاف کے ساتھ خوفیاں باتیں کرنے کے لئے استعمال کرتی تھی انجہانی ملکہ الیزیبیت کے حوالے سے حیران کن معلومات سامنے آئی ہیں جو کہ ان کے کالے رنگ کے ہینڈ بیک کے حوالے سے ہیں جو وہ ہمیشہ اپنے ساتھ اکتی تھی غیر ملکی میڈیا کے مطابق ملکہ الیزیبیت دوم جو چیزیں استعمال کرتی تھی انہیں اس قدر خوفیاں رکھا گیا کہ اکثر لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم نہیں ملکہ الیزیبیت دوم کو کئی موقع پر ہاتھ میں کالے رنگ کا ہینڈ بیک لئے دیکھا جا چکا ہے انیس سو پچاس سے انیس سو بائیس کے دوران ان کے کئی تصاویر اور ویڈیوز میں کالے رنگ کے بیک کو دیکھا جا سکتا ہے ریپورٹس کے مطابق ملکہ الیزیبیت اپنا ہینڈ بیک اسٹاف کے ساتھ خوفیا باتیں کرنے کے لئے استعمال کرتی تھی خبر ایسا اجنسی کے مطابق اس سے گفتگو کے دوران ملکہ برطانیہ جب بھی اپنا ہینڈ بیک بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ پر لیتی تھی تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ وہ اس شخص سے گفتگو ختم کرنا چاہتی ہیں اسی طرح جب ملکہ برطانیہ گفتگو کے دوران اپنا بیک زمین پر رکتی تھی تو ان کے سٹاف کے لئے یہ سگنل ہوتا تھا کہ وہ اس شخص کے ساتھ بہتر محسوس نہیں کر رہی اور وہاں سے جہنا چاہتی ہیں ریپورٹس کے مطابق کھانے کے دوران جب بھی ملکہ برطانیہ اپنا بیک ٹیبل پر رکتی تھی تو وہ اشارہ ہوتا تھا کہ ملکہ اپنا کھانا پانچ منٹ میں ختم کر لیں گی شائی خاندان کے بائیو گرافی نے میڈیا کو بتایا کہ ملکہ برطانیہ کے بیگ میں بھی عام خواتین کی طرح روز مرا کی چیزیں ہوتی تھی جن میں شیشہ لپسٹیک اور اینک وغیرہ شامل تھی